موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ جس طرح کائنات کی دوسری مخلوقات خزانے غیب الہی سے نازل ہوئے ہیں بلکل اسی طرح عبادات بھی اور حد جیسی عظیم عبادت بھی خزانے غیب الہی سے نازل ہوئی ہے وَإِن مِن شَيْئِنِ إِلَّا عِندَنَا خَسَائِنُوْا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل ہے اور اس کی ایک روح اور حقیقت ہے لہٰذا اب اگر کوئی عبادت کی حقیقت کو جان کر اس کو بچا لائے اس کے غیبی خزانوں تک رسائی حاصل کر سکے جیسے کہ ابو بصیر صادقین علیہ السلام سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ چھے نورانی صورت قبر میں آتی ہے ایک سے زیادہ ایک خوبصورت ایک سے زیادہ ایک نورانی اور ہر ایک ان میں سے انسان مومن کو ایسا قبر رکھتی ہے کہ انسان مومن تک کسی بھی قسم کا عذاب نہ پہنچ پائے وہ نورانی صورتیں کیا ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان مومن کو عذاب سے بچائے رکھی تکی ہیں وہ کون سے عامال ہے جو مومن بندے کو نورانیت عطا کرتی ہے اور مومن بندے کو عذاب سے چھٹکا رہا حاصل ہونے کا باعث بنتی ہے امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور وہ صورتیں وہ نورانی صورتوں کو گنواتے ہیں کہ سب سے پہلی صورت ہے سب سے پہلی نورانی صورت ہے نماز نمبر ٹو زکاحت نمبر ٹری روزہ نمبر فور انسان کی نیکیہ جو دوسرے مومن سے کرتا ہے نمبر فائیو حج اور عمرہ اور چھٹی نورانی صورت جو سب سے زیادہ نورانی صورت ہے وہ ہے محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ علیہم اجمعین کی ولایت کا اقرار کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور نورانی نور ہوگی قبر میں جو انسان مومن کو عذاب سے بچائے رکھیں اس روایے سے بات واضح ہو رہی ہے کہ حج ایک باطنی شکل و صورت ہے کہ جب دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور زمین اور آسمان تیرہ اور تار ہو جائیں گے چاند و ستارے و صورت اپنی روشنی کھو بیٹیں گے اور جب انسان بلکل اکیلا و تنہا رہ جائے گا تب یہ عبادات ہے تب یہ حج جیسی عظیم عبادت ہے جو نور بن کر انسان مومن کو سہارہ دے گی اور انسان کی تاریخ قبر کو ظلمانی قبر کو نورانی بنا دے گی اور پھر امام صادق علیہ السلام حج کے دیگر اسرار و رموز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حج بجال آنے کا اراضہ کر لو تو سفر حج پر نکلنے سے قبل اپنے دل کو پاک و صاف کر لو ہر برائی سے ہر قسم کے ہجاب سے ہر قسم کے دلازاری سے اور پھر اپنے پروردگار پر توقل کر اور اپنے ہر کام کو ہر فعل کو اپنے تمام تر حرکات و سکنات کو خدا پر بروسہ کر کے انجام دو اور خدا کی چاہت پر راضی رہو اور دنیا کی آسائشوں کو دنیا کی لذتوں کو چونکہ عارضی لذتیں ہیں عارضی آسائشیں ہیں ان کو خیر بات کہہ دو اور اگر کوئی حق و ناس تمہارے گردن پر ہے تو انہیں ادا کر دیا کرو اور اپنے مال و دولت اپنی اولاد اپنے جاہ و مقام اپنی جوانی اور طاقت ان پر خام خیال بروسہ نہ کرو کیونکہ این ممکنے یہی وہ چیزیں ہو جو تمہارے ایمان کے دشمن بن جائیں بس خدا پر ہی توقل کرکو کیونکہ ہر وہ شخص جو خدا کی خوشنودی کا طلبگار ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے خدا کسی وقت کسی اور کو ذریعہ قرار دیتا ہے اور کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے اپنے مقصد اور مقصود تک نہ پہنچ سکے گا بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم خدا کی عبادت میں بھی خود خدا ہی سے مدد مانگے ایعاو کھن عابدو و ایعاو کھن استعین خدا میں بس تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس تیری عبادت میں بھی بس تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ نہ ہمارا اور نہیں کسی اور کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے سوائے خدا وند و متعال کی ذات کے اور خدا ہی ہے جو سب کا حافظ اور نگہبان ہے اور یہ وہی حج کا عظیم پیغام ہے جو ہمیں توہیدی روح عطا کر رہا ہے خدا وند و متعال ہمیں حقیقی موحد بننے کی توفیق انعائد فرمائے وفقن اللہ و ایاکم انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ